احمدہو و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد اسلام ہمیں ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے خداوند عالم نے انسانیت کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا تو آج یہ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیسا ہے اور حرام چیزوں کے اندر جیسے کتہ سوور مینڈر شراب یا اس طرح دیگر بہت ساری اشیاء ہیں جو حرام چیزیں ہیں اور ان کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے تو یہ میرے سامنے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تارق بن سوید رضی اللہ عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اہمو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی بابت سوال کیا گیا اس کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ناپسند فرمایا تو میں نے ارز کیا کہ میں تو اس کو بطور دوا کے استعمال کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے یہ بیماری ہے اس حدیث نے یہ بات بلکل کلیر کر دی کہ شراب کے ذریعے علاج کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بیماری ہے اور آج جدید میڈیکل سائنس نے یہ بات بلکل کلی طور پر ثابت کر دی ہے کہ شراب کے اندر بہت سارے امراض موجود ہیں یہاں پر بہت سارے ملحدین اس بات کی اوپر اتراز کرتے ہیں کہ اگر شراب پینے سے مجھے سکون ملتا ہے تو پھر اسلام نے بھئی اس کو یا آپ کے اللہ نے اس کو حرام کیوں کیا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ان تمام چیزوں کے علوم کی اوپر میرا رب مہارت رکھتا ہے وہ العلیم ہے وہ علم والا ہے وہ جاننے والا ہے لہذا اگر اس نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو یقینا انسانیت کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم موجود ہے اس لیے آج جدید میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہنے کی اوپر مجبور ہے کہ شراب کے اندر بہت ساری ایسی بیماریاں موجود ہیں یہ شراب کی وجہ سے انسان کے مثلاً لیور مثلاً پھے پھڑے میدہ یا کچھ اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں اور شراب ویسے بھی تمام برائیوں کی جڑ تو موجود ہے اس کے اندر تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہیں ابھی پیچھلے دنوں کی بات ہے میرے ایک عزیز ہیں وہ یوکے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ بسیکلی ہوا یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنی گاڑی کے اندر سنڈے والے دن ایک گورے کو لے کر میں اس کو اس کے گھر میں چھوڑ دیں گیا اور وہ نشے کے اندر دھت تھا اور اس نے میری گاڑی کے اندر ہی پخانہ اور پشاب کر دیا ہے تو اب میں گاڑی کو کیسے پاک کروں سوال تو بیسیک ان کا یہ تھا لیکن یہاں پر میرا پوائنٹ اور میرا جو نقطہ ہے وہ بالکل الگ ہے میں یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا پخانہ اور پشاب بھی نکلتا ہے تو آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آپ کس جگہ پر ہیں آپ کی پرسنیلٹی ڈیمج ہوتی ہے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کی اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اگر اللہ نے اس کو حرام کیا ہے تو یقیناً اس کی اندر آپ لوگوں کے لیے بہتری ہے لہذا شراب کو دبا کے طور پر یا سکون حاصل کرنے کی غرض سے استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے اچھا میرے سامنے ایک اور حدیث ہے جو کہ سننے ابی دعوود کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک طبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کی دوائی بنانے کے بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرما دیا اب یہاں بعض لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ مینڈک حلال ہے یا حرام ہے تو یہاں اس حدیث میں یہ بات بھی کلیر کر دیا ہے کہ مینڈک حرام بھی ہے اور اس کو دوا کی طور پر استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے بہت سارے لوگ مینڈک کو کھانے کی طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ حرام ہے اب اس کے حرام ہونے کے اندر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے لیکن اس کو دوا کی طور پر استعمال کرنا یا کھانے کی طور پر استعمال کرنا کم از کم کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے لہذا اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اچھا ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہ اثر ہے بلکہ مسنف ابن عبی شہبہ کے اندر یہ موجود ہے اللہ تعالی نے حرام چیز کے اندر شفا نہیں رکھی یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے جو مسنف ابن عبی شہبہ کے اندر موجود ہے نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کسی طبیب کو بلاتے علاج کی غرض سے تو اس سے پہلے اس سے یہ بات پکی کر لیتے کہ تم کسی حرام چیز کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروگے اس کا علاج کسی حرام چیز کے ساتھ نہیں کروگے لہذا یہ جو اثر ہے یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے اور اس کا مطن بھی بلکل ٹھیک ہے لہذا ما حاصل تمام باتوں کا یہ ہے کہ حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنا کم از کم کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں اور نہ ہی ان چیزوں کے ذریعے علاج کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو